السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیر نام عبدالملک اور آپ مرحبت اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہو تو آج ہم آگئے دیلی پراتھا ہوس یہاں کا سٹنگ اریا کافی چھوٹا ہے لیکن یہاں کا پارکنگ اریا بہت بڑا ہے آپ کار سے آئیے یہاں بائٹ سے آئیے اگر سٹنگ اریا فل ہے تو آپ کے وہی کل پہ بیٹھ کے آرام سے کھا سکتے ہیں پارکنگ کا کوئی اشیو نہیں ہوگا آپ کو یہاں پہ دیلی پراتھا ہوس میں آپ کو کافی ساری ویرائٹیز مل جائے گی پراتھے میں جیسے آلو پراتھا میتھی پراتھا پنیر پراتھا چیز پراتھا اور شیزوان پراتھا شیزوان میں کافی ساری ویرائٹیز ہیں چیز میں کافی ساری ویرائٹیز ہیں میتھی میں آلو میں اور پنیر میں کافی ساری ویرائٹیز ہیں اور یہاں ایک 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 ایکسٹر ڈیش ہے جو ہے پوراں پوڑی تو ہم نے آرڈر کیے دو پراتھے جس میں پہلا تھا پنیٹ شیزوان پراتھا اور دوسرا تھا آلو گارلک پراتھا اور میں یہاں اکثر آتا رہتا ہوں لیکن میں نے ویڈیو بنانی تھی اس لئے پہلی بار آفزرب کیا کہ یہ پراتھے کیسے بناتے ہیں اور بھلے ہی یہ شاپ سٹریٹ پہ ہوں لیکن انہوں نے ہائیجین کا کافی خیال رکھا ہے یہاں پہ یہاں آپ کچن ایریا دیکھ لیجئے گا یہاں آپ سٹنگ ایریا دیکھ لیجئے گا آپ کو ہمیشہ نیٹ اینڈ کلین ہی دیکھنے کو ملے گا انہوں نے یہاں ہائیجین کافی اچھی طریقے سے مینڈین کی ہوئی ہے اور یہاں آپ کو پراتھے سرو ہوتے ہیں دہی کے ساتھ دہی کے ساتھ آپ کو یہاں ٹیبل پہ اچار اور سوز بھی اولیبل مل جائے گا اور ہم تو یہاں اکثر آتے رہتے ہیں پراتھا کھانے اور آپ بھی ضرور آئیے دیلی پراتھا ہاؤس آپ کو بھی یہاں کے پراتھے کافی مزے کے اور کافی ٹیسٹ ہی لگیں گے انشاءاللہ اور یہاں کا ایڈریس میں آپ کو آگے ویڈیو میں بتا دوں گا تو پراتھے کھانے کے بعد میں ہم نکل گئے آئیس کریم کے لیے اور آئیس کریم کی جس شاپ پہ ہم جا رہے تھے اس شاپ کا ذکر ہم نے عبدالنسار سے بہت بار کیا تھا کافی اچھی لگی تھی ہمیں وہاں کی آئیس کریم اور آپ کو بھی ضرور ریکمنڈ کروں گا میں وہ شاپ تو ہم پہنچ گئے نیشنل فریش آئیس کریم کورنر اور یہاں کا انٹیریئر ایمبینز بھی آپ کو کافی ڈیسنٹ وائب دیتا ہے اور یہاں کا بھی سٹنگ ایریا کافی چھوٹا ہے لیکن یہاں کا پارکنگ ایریا بہت بڑا ہے آپ کوئی بھی وہیکل سے آپ کمفٹیبلی اپنے وہیکل میں بیٹھ کے آپ آئیس کریم کھا سکتے ہو تو یہاں پہ آپ کو سیزنل فریوٹس میں فریوٹس میں چوکلیٹ میں اور ڈرائی فریوٹس میں آپ کو آئیس کریم کی کافی ساری بھی ریٹیز مل جائے گی تو ہم نے دو فلیورز لیے ایک تھا مسک میلن اور ایک تھا نیچرل فریش سپیشل جس میں تین فلیورز ہوتے ہیں ایک چوکلیٹ کا اور دو ڈرائی فریوٹس کے تو ویڈیو میں دھیان دینے میں ہمارے نیسار صاحب یہ بھول گئے کہ انہیں ایکسپریشن سے بتانا ہے کہ انہیں آئیس کریم کیسی لگی لیکن ان کے ایکسپریشن سے یہ لگ رہا تھا کہ وہ پانی پی رہے ہیں خیر میں ہی بتا دیتا ہوں آپ کو نیچرل فریش کا آئیس کریم مجھے بہت ٹیسٹی لگتی ہے وہ اصل میں ٹیسٹی ہوتی ہے اور جو بھی آپ ان کی فروٹ فریور کے آئیس کریم کھائیں گے وہ آئیس کریم آپ کو ایسی لگی کہ جیسے آپ ریال فروٹ کھا رہے ہیں تو میں آپ کو یہاں کی آئیس کریم ضرور ریکیمنٹ کروں گا تو ویزٹ کیجئے دیلی پراتا ہوس نیچرل فریش آئیس کریم کارنر نیچرل فریش آئیس کریم کارنر پراتا ہوس سے تھوڑا آگے ہے تو ایڈریس ہے شاردہ بیہار بڑھنے را روڈ امراواتی تو ملتے ہیں انشاء اللہ نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اللہ حافظ